موسیقی ویلکم بیک آپ کچھ بات کریں گے ریال اسٹیٹ کی ریال اسٹیٹ کی بات کریں گے اور آج آپ کے ساتھ میں رکھیں گے کیا ایشوز چل رہے ہیں اس پر بات کرنے کے لئے ہمیں جوائن کیا ہے غدنفر محبوب صاحب نے جوائن کیا ہے سی ایو ہیں یہ پراپٹی پینل کے اور بھی دیگر معاملات دیکھ رہے ہیں ریال اسٹیٹ کے غدنفر صاحب سلام علیکم کیسے آپ ٹھیک تھا گیا سر آپ کا کیا پوائنٹ آف یو ہے جو مارکٹ ٹرینڈ چل رہا ہے اگر میں سٹاک کی بھی بات کروں وہ بھی ڈاؤن ہے ریال اسٹیٹ بھی ڈاؤن ہے کیونکہ ریال اسٹیٹ پر ہم بات کرتے ہیں تو ریال اسٹیٹ پر آپ کا کیا کومنٹ ہے سر بسم اللہ الرحمنی روحی دیکھیں ابھی ریال اسٹیٹ کی جو پوزیشن لوگوں کے سامنے ہے تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکسز بڑھنے کی وجہ سے ایسا نہیں ہے اور اس وقت حکومت بھی اس پیرڈ میں چل رہی ہے کہ کچھ اچھا تو سنے گی نہیں کسی کا کہ کچھ اچھا ہو جائے کیونکہ ابھی بات آپ کو بھی سامنے کہ وہ چل رہا ہے کہ ہم تھے تو سب اچھا تھا اور ہم نہیں ہیں تو کچھ اچھا نہیں ہونا چاہیے تو حکومت بھی ابھی اس وقت ساتھ نہیں دے گی ریال اسٹیٹ گرنے کی وجہ ایک مزید جو بڑی ہے وہ سٹاک کی بھی پروبلم ہے کیونکہ بہت سے ہمارے سٹاک کے میمبرز ایسے ہیں کہ جو یا لوگ ایسے ہیں جو سٹاک میں کام کرتے ہیں اور وہ ریال اسٹیٹ پہ بھی کام کرتے ہیں تو دونوں وجہات کی وجہ سے ایک تو یہ اور دوسرا ٹیکسز تو پہلی وجہ تھی پھر سٹاک مینس میں چلی گئی سٹاک کی مینس ہونے کی وجہ سے جو ایسے لوگ جو سٹاک میں کام کرتے ہیں تو انہوں نے پروپٹی اپنی بیچنا شروع کری پرائز نیچے لے کر آئے پرائز اور اس وجہ سے تھوڑا سا مارکٹ کی پوزیشن ایسی ہے کہ اس میں تو میں کہتا ہوں کہ انویسمنٹ کرنی چاہیے کرنی چاہیے جس تھرٹی سے فورٹی پرسن جو ہے تقریباً مارکٹ نیچے آئی ہا تو یہ بات تو میں بھی کہتا ہوں چاہے سٹاک اور ریال اسٹیٹ ہو جب مارکٹ ڈاؤن ہوتی تو یہی تو ٹائم ہوتا ہے آئی ٹائم کیا آپ اس میں انویس کیجئے غزندفر صاحب مارکٹ ڈانیمکس کیا لگ رہے ہیں میں اگر آپ کو ریال اسٹیٹ کی مارکٹ رکھوں تو پروینجل پوائنٹ آفیو سے سندھ کی میں بات کروں اور خاصصاً کراچی کی میں بات کروں کراچی کے نمبرز کیا کہہ رہے ہیں کراچی کے مارکٹ ڈانیمکس کیا باتیں کر رہے ہیں کس طریقے سے ویف جا رہی ہے ریال اسٹیٹ کی کراچی میں خصوصاً سب سے پہلے تو لوگ ریال اسٹیٹ کا مقصد جو ہمارے ملک میں ریال اسٹیٹ کا مقصد سمجھا جاتا ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ پلوٹ لو اس کو لے کے رکھ لو اور پرائز بڑھے گی پھر بیچو دیکھیں یہ جو کونسپٹ ہے نا پروفٹ کمانے کا یہ نہیں ہے آپ کے سامنے دنیا بھر میں جہاں پہ ریال اسٹیٹ کا کام کی بات کس سے کی جاتی ہے تو وہ یہ سوچتا ہے ریال اسٹیٹ سے مطلب کنسٹرکشن ہم 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 لوگ ریال اسٹیٹ کو سمجھتے ہیں کہ لینڈ میں انویسمنٹ پلوٹ میں انویسمنٹ ایسا نہیں ہے دیکھیں دوبائی کے اندر جتنی بھی کنسٹرکشن کنسٹرکشن پروپٹی آتی ہے وہ نہیں دیتے کہ یہ سو گز کا پلوٹ ہے یہ دو سو گز کا پلوٹ ہے یہ تین سو گز کا پلوٹ ہے وہاں پر نینٹی فائیف پرسنٹ جو ہے وہ کنسٹرکشن پروپٹی آتی ہے ایک تم ریال اسٹیٹ کا مقصد یہ سمجھ جائے نا کہ ریال اسٹیٹ کا مقصد ہے کنسٹرکشن اور کنسٹرکشن کی طرف حکومت کو یہ چاہیے کہ اب یہ ٹیکسیس کی ویسے جو لوگ پروپلم ہیں کہ آباد والوں کو یا پھر بیلڈرز جتنے بھی بیلڈرز ہیں آباد کے علاوہ پرائیفٹی بیلڈر جتنے بھی نورمل چھوٹے بیلڈر دو سو گز پہ سو گز پہ بنانے والے کو ان کو یہ ٹیکسیس فیفٹی پرسن آف کریں ہیں سیونٹی فائی پرسن آف کریں ہاں وہ الگ بات ہے کہ اگر اوپن پلوٹ ہے تو اس پر ٹیکسیس زیادہ لے لیں کہ جتنی زیادہ دیولپنٹ ہوگی جتنی زیادہ کنسٹرکشن ہوگی اتنا زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ ون سیونٹی ٹو کام جوڑے میں اس سے ریال اسٹیٹ سے ٹھیک تو وہ خالی پلوٹ لینے سے جوڑے میں پلوٹ لینے کے بعد بنانے سے جوڑے میں پلوٹ لینے کے بعد آپ کا سریعہ کام آئے گا المونیم کام آئے گا آپ کی پلاسٹک کا کام آئے گا آپ کا ماربل کا کام آئے گا جتنے بھی کام آتے ہیں وہ بنانے کے بعد آتے ہیں پلوٹ لینے کے بعد کنسٹرکشن کرنے کے بعد تو حکومت کو ڈیولپنٹ کی طرف لے کے جانا چاہیے لوگوں کو اس سے بہر سے بھی پیسہ آتا ہے دوبائی میں نائنٹی پرسن ایٹی پرسن آپ کو پتا ہے دنیا جہاں سے جو پیسہ آتا ہے جس طرح بھی پیسہ آتا ہے وہ کنسٹرکشن کے اوپر آتا ہے ہمارے ملک میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی پچھلے ساٹھ سال سے آپ کراچی کے اندر بتا دیں کہ کونسی ایسی ڈیولپمنٹ حکومت نے کی ہے یا کونسی تفریقہ بنائی ہے صرف کنسٹرکشن گھر کے علاوہ لوگوں کی تفریقہ بھی کنسٹرکشن میں آتا ہے جسنا مال ہو گئے جسنا تھیم پارک ہو گئے وارٹر پارک ہو گئے کراچی میں مجھو کوئی ایکٹیویٹیز بتا دیں کہ ساٹھ سے پینس ساٹھ سال سے پبلکلی تو کوئی کام نہیں ہوا پبلکلی تو ہم نے چیز کو انشور بھی کروایا کہ اگر آپ روڈز بھی بنا رہے ہیں تو بہت اچھا آپ نے پوائنٹ ریس کیا کہ پارک کا کام مجھے کئی نظر نہیں آیا ایک فنلینڈ تھا جو میرے خالدے بیس سال چلا پچیس سال چلا وہ بھی بند ہو گیا اگر آپ آج سینیریو دیکھ لیں پورو ریل اسٹیٹ کا کہ بہریہ کیوں بہتر ہے آج بہریہ ٹاؤن نے جو کنسٹرکشن کری ہے اس نے تھیم پارک نائٹ سفاری دنیا کی تیسری بڑی مسجد پھر وہ آنے والے ان کے پلان میں وارٹر پارک وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا دیکھیں آج اسٹیبل ہے اس کی پوزیشن ایسی نہیں ہے جو اللہ کارچی کی کہ لوگ آج کام کرنا بھی جانا پسند کر رہے ہیں پہ رہنا پسند کر رہے ہیں جو جاتا ہے اس کو طبعی کی طرف پہ کیوں بولا جاتا ہے کہ اس نے ڈیولپ کیا کنسٹرکشن کری اس نے اس نے صرف صرف لیکن بڑا متنازہ ہو چکا ہے لوگ پر ڈسکس کرتے ہیں جس کو لے کے کہ وہاں پر پرچیزنگ اور لیزنگ کا بڑا ایشو ہے دیکھیں پرچیزنگ لیزنگ کا ایشو تو پھر بہت سے ایریہ ڈی ایچے کی بھی جس کے اندر ہے نہیں ڈی ایچے کی ایسی ریپورٹس نہیں آتی ڈی ایچے کے لوگ کہتے ہیں آگ بند کر کے ہم بھروسہ کریں گے وہاں پر انہوں نے کیچ کر لیا نا یہ بھروسہ کا کیچ کر لیا نا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ڈی ایچے کی بات نہیں کرنا چاہتے صحیح اگر بات کی جائے تو ڈی ایچے کی بہت سے ایریہ ہیں جو لیز نہیں آج تک فیس سیون ایکسٹنشن دیکھ لیں آپ خزندفر صاحب اگر ہم پراپٹی کی بات کریں ٹرانزیکشنز کی بات کریں ماشاءاللہ خربو اربو میں ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں پراپٹی کی کچھ ڈاکومنٹیٹ نہیں ہوتے ہیں معاملات کچھ ڈاکومنٹ ہیں کچھ نہیں ہیں کچھ کہتے ہیں جی ہم ٹیکس سے بچنا چاہتے ہیں ایک چیز لنظر آتی ہے کہ ٹرانسپارنٹ ہے لیکن وہ ہوتی نہیں ہے تو کیا یہ باتیں ہیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ ایسے کوئی قوانین کیوں نہیں بناتی کہ ریال اسٹیٹ کے جو معاملات ہیں وہ ڈاکومنٹیشن کے ساتھ ساتھ یہ آن لائن بھی آ جائیں اور ایسی پالیسیز ہوں ہم نادرہ کی دیکھا ہم نے ماشاءاللہ نادرہ کتنا زبردست طریقے سے فہال ہو کر بڑا بہتر ہوا پراپٹی پرائنٹ آفی سے ریال اسٹیٹ کو ہم آن لائن کیوں نہیں کر سکتے دیکھیں یہ اس قدم کو زیادہ آگے اس لیے نہیں بڑھاتے کہ جو بیس سال پہلے تیس سال پہلے بہت سی پراپٹیز ایسی ہیں جس کے اگزیمپل میں آپ کو سوپر ہائیوے پہ دے سکتا ہوں کہ دو دو لوگوں کو تین تین لوگوں کو بیچی گئی ہیں اور اس کا کمپٹرائز بھی نہیں تھا یہ پٹواری سسٹم جانا ہاتھ سے خاتونیاں کٹوانا ہاتھ سے انٹری کروانا لیکن یہ نہیں ہے کہ حکومت سن نے اس میں کوشش نہیں کری کیونکہ ہم نے ان کی ایک ویب سائٹ ہے جس کے اوپر اب جو پریزنٹ لیز یا پھر اب جی پی اے لیتے ہیں یا پھر اب لیز لیتے ہیں یا بی لیز کرواتے ہیں یا ریجسٹری کرواتے ہیں تو ویدن ٹو منٹ سے تھری منٹ کے اندر اپڈیٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اب یہ اس کی طرف آگئے ہیں لیکن یہ ہے سمجھیں کہ دو ہزار بارہ دو ہزار تیرہ کے بعد سے اس سے پہلے کے ریکارڈ میں بہت سی جو لینڈ ہیں وہ ڈسپیوٹ میں چلے گئیں یہ لوگ کوٹ میں چلے گئیں صرف یہ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اس کو اپڈیٹ کرنے کی کوشش نہیں کری لیکن پچھلے تین سال سے چار سال سے یہ کوشش کر رہے ہیں اور اپڈیٹ کر رہے ہیں اور اب کافی حد تک کمپیٹرائز ہونا شروع ہو گیا ہے جس میں شہر کی لینڈ بھی موجود ہیں اور ڈی ایچی کی طرز پہ ہی یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں تصفیریں اب جب ریجسٹری کرواتے ہیں تو اب یہ تصفیروں فنگر پرنٹس لیتے ہیں جو پہلے نہیں لی جاتی اچھا پہلے کی کچھ پراپٹی ہے غزنفر صاحب وہ ڈیکلیئر نہیں ہے وہ ڈیکلیئر اس سینس میں نہیں ہے جو پہلے قوانین تھے کہ جی اس ایکر سے زیادہ آپ کو جسہ نہیں دے سکتے اس وقت جو قوانین بنے ہوئے تھے اس کے بعد انڈوس نہیں کیا گیا وہ پرانے کچھ ڈاکومنٹ پرویل کر رہے ہیں اور بائیر اور سیلر کے لیے ایک بڑا پرابلم ہوا ہوا ہے لوگ کو لائل اپوائنٹ کرنا پڑھ رہے ہیں تو پرانے کچھ پراپٹی کو اس فقت بہتر کرنے کے لیے قوانین میں کوئی گنجائش موجود ہے اور ایسی گنجائش جو کنویلینٹ ہو اب دیکھیں بائیر اور سیلر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ایڈیشنل کاؤس لے کا سپریم کورٹ کا رخ کرے وہ لائل اپوائنٹ کرے کچھ ڈاکومنٹ پرانے زمانے کے یا تو پنجابی میں لکھے ہوئے ہوتے تھے اگر انٹریئر کی ہوتے تھے یا سندی میں ہوتے تھے یہ بھی بڑا ایک پرابلم رہا کہ لینگوش کا ایشو تھا ایسی بہت ساری پراپٹیز ہیں جو آج ان کی مالیت عربوں خربوں میں ہو چکے کیونکہ وہ پرانی انویسمنٹ پوائنٹ آف یو سے تھیں وہ بھی ایک بڑا سوال ہے وہ بھی بڑا ایک concern ہے تو یہ اس کی ہماری مثال بہت قریب ہی یہاں پہ کے پیٹی کے جو پلوٹس ہیں وہ بہت بڑی اگزیمپل ہے کہ کے پیٹی بولتی ہے لینڈ ہماری ہے پرائیوٹ لوگ کو کوئی بیچ چکے ہیں حکومت سندھ گولتی ہے لینڈ ہماری ہے تو وہاں کبھی ایشو کوٹ میں چل رہا ہوں میں خالتا ہے پچھلے سترہ اٹھارہ سال سے کیس چل رہا ہے جس کے اوپر کبھی کوئی present نہیں ہوتا کبھی کوئی present نہیں ہوتا اور یہ حالت ہو چکی ہے ان کی اگر یہ اسی وقت کمپیوٹرائز کر دیتے اور سب کچھ اپ ڈیٹ کر دیتے تو آج ان لوگوں کو جتنے انویسٹر ہیں اس میں ڈیولپ ہو چکا ہے کہ کوٹ بھی جو ہے وہ ڈیٹ پہ ڈیٹ دے رہی ہے تو یہ تو متنازہ ہے نا یہ تو مسئلہ اس کا مطلب سیٹل نہیں ہوگا یہ چیزیں آگے جاتے رہیں گے اور چلتے رہیں گے تو یہ پرانے کام تو دیکھیں سیٹل نہیں ہو سکتے جب تا کوٹ سے آرڈر نہ ہے کوٹ میں چاہیے کہ وہ فیصلے جلدی کر دیں تاکہ لوگ اس تکلیف سے باہر نکلیں اور نیا کام جتنا بھی وہ سارا کمپیوٹریز کیا جائے اور اس کو اپ ڈیٹ کیا جائے اور سنا یہ تھا کہ منسٹری بنائی تھی انہوں نے کوئی اور اس کو اگر ریال اسٹیٹ کو انڈسٹری ڈیکلیئر کر دیں اور کوئی منسٹری بنا دیں ہاؤسنگ منسٹری وہ تو وہ تو نظر نہیں آئے وہ تو تین سال ابھی تو پورٹ فولیو شفل کی ہیں انہوں نے پچھلے جب یہ گورنمنٹ آئی تو ہاؤسنگ منسٹری نے کیا کہ ان کو تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے نہ تو کانون سازی میں ان کا کوئی رول نہ تو کسی پریس کانفرنس میں ریال اسٹیٹ کے ایسوسیئٹ کے کسی بھی بندے کو لے کے یا کام کرتے ہوئے نظر نہیں آئے اسٹینڈنگ کمیٹی انہوں نے تو اس پہ کچھ نہیں کیا مجھے آپ بتائیے جو میں نے تو بڑا ان کو دیکھا کہ جی آپ نے ہاؤسنگ منسٹر لے کر آئے انہوں نے ریال اسٹیٹ والوں کے لیے کام کیا کیا ان کی پرفارمنس کیا رہی عساق ڈار صاحب نے ہر معاملے میں خود انٹروین کیا چاہے ریال اسٹیٹ ہو سٹاک ایکچینج ہو پیٹرولیم کے معاملات ہو منسٹری آف فائننس آپ کو ہر جگہ نظر آئی آج دیکھیں وہ آج بھی منسٹری آف فائننس ہر جگہ ہیں تو بہرحال آپ نے دیکھا سر ان کا بھی کوئی ہاؤسنگ منسٹر کا بھی کوئی رول نہیں رہا اگر ہونا چاہیے تھا انڈسٹری ریکلیر کر دیتے آپ نے ایسی سی پی کے ساتھ مرچ کرنے کی کوشش کی اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کامپنی آرڈننس آیا اس کے بعد تے معاملہ طور پر آپ کے پیش دہ ہوں گے ایسی سی پی کبھی کہیں پہ کردہ نظر نہیں آ رہا انہوں نے کچھ ایسا کسی سے رابطہ نہیں کیا ہے جو سننے میں آیا تھا کہ جی اشتہارات بھی دیں گے اور اشتہارات ان کے بغیر پرمیشن کے نہیں دیے جائے گا اور وہ اس کو دیکھیں گے تو وہ بھی کہیں پہ نظر نہیں آیا نہیں تو اچھا ہے نا وہ نہیں ہو رہا کامپنی آرڈننس 2017 ایکزیس نہیں کرنا جائی ہے وہ تو تمام ریال اسٹیٹ والوں کو پسند بھی جائے سب نے مسترد کیا اس کو دیکھیں اس وقت کنسٹرکشن اتنی اہم چیز ہے ملک کے اندر گوادر لینے آپ کہ اگر گوادر کے اندر کنسٹرکشن ہوئی تو ترقی کرے گا صحیح بات ہے سارے سوالات جاتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بات نکلے گی نا دور تک جائے گی ہم کہتے ہیں دور تک نہیں جائے گی گوادر تک جائے گی کیونکہ سی پیک ہو رہا ہے غزنفر صاحب آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے اور گراؤن ریالٹیز آپ کے سامنے ڈسکس کی ہیں ریگارڈنگ ریال اسٹیٹ سیکٹر آپ کو بتایا ہے پالیسیز بھی ایک سوال ہے اور اس کے ساتھ سرکار کا کیونکہ یا پروینچل میٹرز آجاتا ہے اگر ہم پالیسیز کی بات کریں تو پھر دیفرن پروینس کی دیفرن پالیسیز ہیں اور اگزیس ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ریال اسٹیٹ ہے وہ ایک ایشو بنا ہوا ہے کہ کس طریقے سے معاملات کو سارٹ آوٹ کیا جا سکتا ہے بریک لیں گے بریک پر جب واپس آئیں گے تو تاریخ خان جعبید آپ کو جوائن کریں گے اور پیلسک سارٹ لائن میں وہ آپ کو پاکستان اسٹویک اکشینج کے حوالے سے اپڈیٹ دیں گے اسٹریے ہو دیں گے